اسلام علیکم ریویورز آنر ویو کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہے محمد انس مسود اور ان کی ٹویٹا کرولا جی اے لائی ہے تو لیٹس چارٹ آب ریویو اسلام علیکم انسا انسا اب آپ بتا سکتے ہیں اس کا ویرینٹ کون سا ہے اور موڈل ایئر کون سا ہے یہ ٹویٹا کرولا جی اے لائی 2018 موڈل ہے فیس لیفٹ والا جو 2018 کے انڈ پہ آیا تھا تو جب آپ نے یہ گاڑی خریدی تو اس کی پرائز کیا تھی اس وقت اس کی پرائز 23 لاکھ روپے تھی 23 لاکھ تو آپ کو ریجیسٹریشن کرانے میں کتنے ہو گئے ریجیسٹریشن کروا کے مجھے 23 لاکھ روپے تو آپ کے پاس 23 لاکھ کا بجٹ تھا تو آپ کے پاس اور بھی چوانسز تو آپ نے اس کو کیوں چوز کیا اچھا تو 23 لاکھ کے بجٹ میں اس وقت اگر لوکل میں دیکھا جائے تو میرے پاس ہونڈا سٹی تھی اپس پائز آٹومیٹک بھی تھی اور اس کے علاوہ جیپنیز کا جمعہ بزار لگا ہوا تھا اور ٹوئیٹا ایکوہ تھی جو میری لیکن میں نے اس گاڑی کو چوز کیا کہ ٹوئیٹا مجھے پسند ہے پرسنلی بھی اور یہ گراؤنڈ کلیرنس پرائز میں نے سفر بغیرہ کرنا ہوتا ہے کافی تو مجھے گراؤنڈ کلیرنس کا کافی اشہ ہوتا تو یہ ٹوئیٹا سوالے سے ٹھیک ہے مطلب آپ کو یہ پسندے گاڑی تو انسر اس کے کی فیچر کیا ہے کی فیچر میں اس کے ڈوال ائر بیگز ہیں اور یہ سپیشل ایڈیشن ہے اس لیے اس میں ائر بیگز بھی ہیں اور اس کے بلوٹس کنیکٹیویٹی ہے پاور ونڈوز ہیں ریٹریکٹیبل میررز تو نہیں ہیں آٹو ایڈیسٹیبل میررز بھی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ اس میں بوٹس پیس کافی اچھی ہے ایک ایک فیملی کار اور اس میں ڈوبل سارا کچھ جی یہ جو ریٹریکٹیبل نہیں ہیں لیکن ایٹو آٹو جی جب آپ فیملی کے لئے مطلب یہ کمفرٹیبل ہے جی کمفرٹیبل کافی میں اگر رف اور طف جس طرح کا مرضی ہو تو یہ گاڑی میرے تو بوٹس پیس کا بارمیان آپ کیا 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 بوٹس پیس ہوندا سے کام ہے اگر ہم دیکھیں لیکن ٹھیک ہے کافی امپریسیو کار تو اگر میں آج بیچنا جاؤ اگر میں گاڑی کھڑی کروں تو لوگ پوچھتے ہم نے بیچ نہیں تو گاڑی بچھنے سے حوالے سے اس سے مجھے پچیس لاکھ تک بک رہی ہے کیونکہ ہمارا پی ڈی ویلیو ہونے کی ویلیو پرائیس اوپر چلی لیکن یہ مطلب فائدے میں اور نون فالٹ اس میں کون کون سے نون فالٹ مجھے تو کوئی نہیں لگا مجھے اس میں کوئی نون فالٹ ملہ آپ کے لئے کمفرٹ ایبل اور سب سے اچھی ہے نون فالٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نوکنگ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے لیکن وہ کیٹلیٹک ہم لوگ سوچتے نہیں اس کو چینج کروانا چاہیے اس کی چاہیے کہ چینج کروانے اس کی پرفارمنس کیسی ہے ایسی کی پرفارمنس تو آپ کو بتائیے ٹویٹا لیکن اس لیول کی گاڑی تو ایسی کی پرفارمنس بہت امپریسیو ہے گرمیوں بھی ہوت سمر ڈے بھی گاڑی ویل پرفارمنس کر رہی ہوتی ہے اور اب تو ہیٹر کی بھی ضرور نہیں ہمارے ملک میں سردی نہیں اور میں آئے بات کر رہا تھا علی رضا صاحب سے جی کہ وہ کہہ رہے تھے جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو روڈ خراب آتے تو اس میں سس پینشن سوفٹ لیکن اس کا ایک ایشو میں بتانا بھول گیا کہ اگر آپ ہائی سپیڈ پہ اس کو منوور کرتے یا مطلب شارپ ٹاند پہ گاڑی اس طرح لگتی ہے کہ سسپینشن سوفٹ ہونے کی ایسے سٹیبلیٹی کی افیکٹڈ اس طرح دار سا لگتا لیکن یہ ایشو مجھے لگتا پتہ نہیں دوسروں کو اس لگ سپیس بگیر پچھ لگ سپیس انف ہے کافی ہے اس لیول مطلب اگر دو ہونڈا سٹی سے زیادہ کیوں اس کی لیندھ زیادہ ہے اور مینٹینیس کے بارمیان کو کیا کہنے مینٹینیس میں اس کی کرواتا ہوں ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد اوپر بھی ٹائم سے زیادہ بھی مینٹینل نہیں کرواتا لیکن یہ گاڑی سہی چل تو ریوز یہ تھا اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوگ چینل کو سبکرائب کریں